نمسکار دوستو ویڈیو دیکھنے پر چینل سبسکر کرو جائے گھنٹی دبل جائے ایچ آئی وی اور ایڈز کے بیچ کا انترپتہ ہونا چاہیے ایچ آئی وی ایمین سسٹم ہمارے شریر میں ہونے والی بیماریوں سے رکشہ کرتا ہے ایچ آئی وی ایک وائیرس ہے جو ہمارے شریر کے ایمین سسٹم پر اٹیک کرتا ہے یادی کوئی ویکتی ایچ آئی وی سے سنکرمت ہو جاتا ہے تو اس کا شریر سنکرمنوں اور بیماریوں سے نہیں لڑپاتا ہے ایچ آئی وی وائیرس تی سلس کو نشت کر دیتا ہے اور ان کے اندر سوائیم کی پرتکرتی بنا لیتا ہے یادی سمجھ رہتے ایچ آئی وی وائیرس کا اپچار نہ کیا جائے تو شریر میں انفیکشن بڑھنے لگتے ہیں اور یہ ایڈز کا کارن بن سکتا ہے ایڈز ایچ آئی وی وائیرس کے کارن ایڈز کی بیماری ہو سکتی ہے ایڈز تب ہوتا ہے جب ویکتی کا ایمین سسٹم انفیکشن سے لڑنے میں کم جوڑ پڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ جب ایچ آئی وی وائیرس کا انفیکشن بہت بڑھ جاتا ہے جس کے چلتے شریر سوائیم کی رکشہ نہیں کر پاتا اور شریر میں کئی بیماریاں سنکرمن ہو جاتے ہیں ابھی تک ایچ آئی وی اور ایچ کا کوئی علاج اپلپد نہیں ہو پایا ہے لیکن صحیح اپچار سے ایچ آئی وی پیڑت ویقتی سوست جیون جی سکتا ہے انتر ایچ آئی وی ہیومن ایمینوڈیفیشینسی وائیرس ایک وائیرس ہے ایچ آئی وی وائیرس پراتی رکشہ پرانالی کی تیسالز پر حملہ کرتا ہے ایچ اکوائیٹ ایمینوڈیفیشینسی سنڈروم ایک میڈکل سنڈروم ہے جو ایچ آئی وی سنکرمن کے بعد سنڈروم کے روپ میں پرکٹ ہوتی ہے ایچ آئی وی ایک انسان سے دوسرے انسان کو ہو سکتا ہے لیکن ایچ نہیں ہو سکتا ہے یادی کوئی ایچ آئی وی سے سنکرمت ہے تو یہ ضروری نہیں کہ اسے ایڈز ہوا ہو حالانکہ ایچ آئی وی سنکرمت یکتی کو ایڈز ہو سکتا ہے ایچ آئی وی کے لکشن ایک لگتار تھکان دو وزن کم ہونا تین جوڑوں میں درد و سوجن چار سر درد پانچ مانش پیشیوں میں کھجاو چھے گلہ پکنا